تینک سپیکر صاحب آپ بھی خوشی ہے سر آپ بھی کسان ہیں اس لیے میری حمد پڑی ہے بھی آپ کو اس بات کے بارے میں کہوں اور اب ایک ہی آپ ہی راستہ رہ گئے ہو سر جو سب کو بلا کے اس چیز کا حل کر سکتے ہو سر سب پارٹیوں کو بلا کے سب لیڈرشپ کو بلا کے آپ کو سر یہ پہل کرنی پڑے گی سر دو منٹ آپ کو پتا ہے سر پنجاب نے جہاں کسانوں نے سر دیش کے لیے کوئی بھی کبھی کمی نہیں چھوڑی جب بھی دیش کو ضرورت پڑی ہے چاہے سر بریڈ باسکٹ کی بات ہو پنجاب رہا ہے چاہے سر ہم بات کریں سوڈ آم اس کا مطلب سر کبھی بھی بارڈر پہ جان شہادت کربانی دینے کی ضرورت پڑی ہے ہم کھڑے ہیں تو سر اب کیا ہو رہا ہے اب سر خاص طور پہ فرانس منسٹر بیٹھے ہیں ہمارا آر ڈی ایف ہے سر جو تقریبا سر پچھلے سات مینے سے نو سو کروڑ پڑا ہے سر نو سو کروڑ آر ڈی ایف اس کے بعد سر ملنگ ہے فوڈ جو بارے منسٹر ہیں پیوش گویل جی سر بہت لاکھ ٹن ایک لاکھ ٹن سر تین سو کروڑ کا ہے جب ہم سب دھان لگتا ہے تو اس کا رائس بنتا ہے سر تو اس کی قیمت سر ایک لاکھ ٹن کی تین سو کروڑ ہے سر ہمارا بہت لاکھ ٹن سر روک دیا گیا ہے دھان کا چاول بنانا سر آپ نقصان دیکھئے تیسرا آگے سر سیزن شروع ہو جائے گا ایک اپریل سے سپیشنس بلکل بدل دی گئی ہیں خرید کے لیے اور سر جوٹ بیگز جس میں سر بھرا جانا ہے گداموں میں مال جانا ہے جوٹ بیگز ہی ہمیں دیئے نہیں جارے سر کیا گلتی ہوئی ہے ہمیں ہمارے پلے ڈال دی دیئے ہم مان لیتے ہیں لیکن سر پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے سر ایک سن لینا جس دن کا سر یہ ایجیٹیشن شروع ہوا ہے پاکستان جو دو یا تین ڈرونز آتے تھے سر وہاں سے اسلاح لے کے پیلوڈ لے کے اب سر لے کے تیس سے چالیس روج کے ڈرونز سوٹی سر لگا رہے ہیں ان کے ساتھ تیس سے چالیس کلو آر ڈی ایکس جہاں سر سمیک اور ایسی چیجیں چالیس پی روڈ سر کلو بھار وہاں سے لے کے چالیس بار آرہے ہیں تو سر اگر پنجاب کو کہاں سے کہاں لے کے ہیں ہم سب مل کے اگر سر پنجاب دوارہ پنجاب میں آگ لگ گئی تو ذمہ واری سر پھر سرکار کی ہوگی یہ بچا لیں سر پنجاب کو پچیس لاکھ سر لوگ بیٹھی ہیں سر آپ پہل کیجئے سر آپ پہل کیجئے سر سپیکر صاحب آپ پہل کیجئے سپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے نہیں پنجاب نہیں سر دیش برواد ہوگا